وہ گناہ جو انسان سے سرزد ہو رہے ہیں ان گناہوں کو اگر تخصیم کیا جائے تو کل چار بڑے حصے اس کے بنتے ہیں نمبر ایک وہ گناہ جسے ذنوب ملکیہ ذنوب ملکیہ ملک مانے فریشتہ یعنی انسان سے وہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں جسے ذنوب ملکیہ کہا جاتا ہے ذنوب ملکیہ دوسرا وہ گناہ جسے ذنوب شیطانیہ کہا جاتا ہے سب تفصیل کے ساتھ مولف نے کتاب کے اندر ذکر کیا ہے یہاں صرف اختصار سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ چیزیں مولف نے ذکر فرمائی ہیں ذنوب شیطانیہ شیطانی گناہ تو ایک ہو گیا فریشتہ والی گناہ فریشتہ والا گناہ ملکی گناہ اور دوسرا شیطانی گناہ نمبر تین ذنوب سبعیہ سبمانے درندہ چیر فارک درندہ کیا کرتا ہے درندہ جو کرتا ہے تو اس طرح کا کام انسان کرتا ہے گناہ کے راستے سے ذنوب سبعیہ کتنے ہو گئے تین چوتہ ہے ذنوب بہیمیہ جانوروں والا گناہ بہیمی چوپائیوں کو کس چیز سے مطلب ہے کھائے پیئے عائش کیے ختم کہانی ان کی تو اسی عائش میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے رب کی حکم کی حکم دولی کرتا ہے یعنی پیٹ اور شرمگاہ سے ہٹ کر کے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا انسان کی زندگی کا اگر پیٹ اور شرمگاہ یہی دو مقصد ہو تو ذنوب بہیمیہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے یعنی اس کا زندگی کا خلاصہ یا ماحاصل پیٹ اور اس کے نیچے سے ہے زنوب بہیمیہ پیٹ اور اس کے نیچے سے ہے اوہ ملکیہ کا تعلق کس چیز سے ہے بھئی رب کے مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے فرشتے کیا کرتے ہیں رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں عبادت کے راستے سے بھی گناہ ہوتا ہے ریاکاری کہاں سے ہوتی ہے اچھا اچھا کام کرتے ہیں وہاں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں تو خیر کے نام پر شر اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ ماتھے کا کلنک خیر تفصیل میں جانا نہیں ہے کیوں تفصیلات میں جائیں کیوں کی تفصیلات خود محلیف اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کریں گے میں صرف سمجھانے کے لئے یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں محلیف نے ذکر کی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر تاکہ انسان ہر چیز کو منظم انداز سے سمجھ سکے محلیف